الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اللہ بغافل عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار صدق اللہ مولانا العظیم بارگائے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امتن سرمدن ابدا اردو میں ایک مشہور معورہ ہے ایک چھوٹا سا اگرچہ ٹکڑا ہے لیکن بہت مانا خیز ہے لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے لمحے میں خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا صدیوں تک رہتی ہے اسی لئے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے ہونے والی غلطیوں کا تعلق کس بات سے ہے اپنی ذات سے ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے لیکن کسی اور کی ذات سے ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ذات کون ہے میں یہ بات اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ کربلا کے واقعات کے بعد صدیاں گزر گئیں لیکن اس ظالم حکومت یزید یزید کی حکومت پر اب تک لانت کی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہا حالانکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت مختصر سی حکومت کرنے والا ہے شخص یعنی صرف اس کو تین سال ملے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا اور تین سال تک حکومت کیا اس کے بعد بہت سخت بیماری کے عالم میں مر گیا تو یزید کا دور حکومت صرف تین سال ہے لیکن ان تین سالوں کے اندر جو سب سے ہولناک حادثہ پیش آیا ہے وہ کربلا کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کربلا میں حاضر بھی نہیں تھا کربلا میں گیا نہیں ہے لیکن سارا الزام اس کے سر پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منشاہ سے ہوا تھا اس کے حکم پر ہوا تھا اب اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ہم سے ہونے والی کوئی بھی غلطی اگر کسی ایسی ذات سے ہے جو اللہ کا محبوب ہے تو پھر یہ غلطی بھولائی نہیں جاتی قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے اللہ حوالوں کے ساتھ اگر تمہاری کوئی زیادتی ہو گئی تو یہ بھولایا نہیں جائے گا ہمیشہ تم ملون کہلائے جاؤ گے اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھا جائے اللہ کے ولیوں سے جو جنگ لیتا ہے حدیث قدسی میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں میرے ساتھ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں تو اللہ سے جنگ کرنے کا کون یہاں پر کس کی جرت ہے اور کس کی جسارت ہے تو جو اللہ والوں سے جنگ کر لیتا ہے دشمنی کر لیتا ہے گویا کہ وہ رب تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے اس کا خاص خمری آزا دیکھا ہم نے جن جن لوگوں نے اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں وہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب کا شکار ہیں آج تک اس کے غزب کا شکار ہیں کسی بھی قوم کے اندر پوری دنیا گھوم کر کے آئیں یزید کو یزید کی ذریعت کو یا اس کے کاموں کو اچھا کہنے والی کوئی بڑی جماعت آپ کو نہیں ملے گی اکہ دکہ کوئی ایسا گمراہ شخص ہو بددین ہو بدعقیدہ ہو تو اس کی بات الگ لیکن اتنی چودہ صدیوں کے اندر ہزاروں ائمہ اکرام آئے ہزاروں علماء اعظام آئے لاکھوں کی تعداد میں صالحین آئے کسی نے بھی اس کے کاموں کو اچھا کبھی نہیں بتایا ایک وجہ یہ بھی ہے میرے عزیزو اس نے زندگی میں کبھی کچھ اچھے کام کیے ہوں گے لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا برائی غالب آ جاتی اور وہ بھی برائی ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا اور ان کے خاندان والوں کا اس طرح سے قتل کر دینا کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے اب ان کے بعد حالات کیا ہوئے جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا دس مجالی سے محرم میں کہ ماں بعد کربلا کیا ہوا تھا کربلا کے بعد کے حالات کیا ہیں کربلا کی جنگ ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر جب آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا تو یہ جنگ ختم ہو گئی جشن منایا یزیدیوں نے تقریباً بائیس ہزار کا جو لشکر تھا اس میں کئی مرے بھی تھے لیکن جلد بازی میں سارے جتنے بھی شہدات سب کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا لیکن چند سروں کو انہوں نے جمع کیا خاص طور پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کیونکہ دلیل کے طور پر انہیں یہ لے کر کے جانا تھا یزید کے دربار میں کہ دکھایا جائے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی اور ہم نے کاٹ بھی دیا ہے ختم کر دیا ہے کبھی کبھار انسان ہیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا گرتا ہے اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے اسی لئے امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو کہ انسان کی تین قسمیں کبھی افضل ہو جائے تو فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے اور کبھی نیچے گر جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ زلیل ہو جاتا ہے جانور اپنی برادریوں میں سے کسی کا ایسا بہشکار یا ایسا قتل نہیں کرتے جیسا انسان انسانیت کا کرتا ہے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے تو بہرحال جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھی یہ جماعت اس نبی کے اس نواسے کو جس کو رسول اللہ اور جس کے مطالق یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے اس کو کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں سر بھی لے کر کے جا رہے ہیں اس ہاتھ میں اور جب کربلا سے نکل کر کہ یہ سب سے پہلے آئے تھے کوفہ کوفہ کی سرزمین یہی تو امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے یہاں سے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا جائے گا اسی کوفہ میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا کوفہ والوں پر اہلِ بیتِ اتھار کی طرف سے ایک غضب بھی ہے اور آج دنیا میں دھوکے کے نام سے اگر کوئی چیز جانی جاتی ہے تو کوفہ کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ یہ کوفی ہے تو ایک محاورہ ہے مسئل بن گئی ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دھوکے میں مشہور ہو گئے ہیں بہت مشہور ہو گئے ہیں تو کوفہ میں جب سر لایا گیا تو لوگوں کا ایک تانتہ بند گیا دیکھنے کے لیے اور عبیداللہ بن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس سر رکھا گیا تو اس نے اس کی بے حرمتی بھی کی کہا حسین اگر تم یہاں نہ آتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا اس وقت مسجد میں ایک بوڑے صحاوی بیٹھے ہوئے تھے عبیداللہ بن زیاد امام حسین کو کیا کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا جھوٹا شخص بھی اور جھوٹے کا بیٹا بھی نعوذ باللہ یہ سیدنا مولا علی کو بھی گالی تھی اور امام حسین کو بھی گالی تھی صحابی رسول کو برداشت نہ ہو اسی سال کی عمر کے تھے مسجد میں کھڑے ہو گئے کہا وہ ابن مرجانہ اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا اس کے باپ سے لوگ جب کسی کو عربی میں گالی دی جاتی تھی تو ماں کا نام لے کر کے کہتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں وہ ابن مرجانہ کہ تُو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے عالی اس کا باپ سب سے عالی اور اس کا نانا سب سے عالی ہے جس حسین کے بارے میں تُو کہہ رہا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اے کوفہ والو اے عبید اللہ بن زیاد کذاب ہے دجال ہے اور دجال کا بیٹا ہے کذاب ابن کذاب ہے انہوں نے اپنا حق ادا کیا بھری محفل میں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دیا اسی سال کی عمر کے تھے دیکھیں ہر زمانے میں حق بات کو ایکسپ کرنے والے اور برچر کر اعلان کرنے والے موجود رہیں گے بزدل چاہے جتنے بھی بن جائے لیکن کوئی نہ کوئی مجلس میں رہے گا کیونکہ اللہ کا دین ہے اور صبح قیامت تک اللہ حق بولنے والوں کو زندہ رکھے گا پھر اس کے بعد یہ سر امام حسین کا دمشق لائے گیا جو ملک شام کی راجدانی ہے دمشق میں یزید کا تخت خلافت تھا وہاں پہلے ہی سے لوگوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں لٹا ہوا قافل آ رہا ہے امام حسین کو ان کے سر کو اور ان کے خاندان کی بیویوں کو اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر لائے جا رہا ہے امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے کربلا میں وہ جنگ میں میدان میں نہیں اتھرے بیماری کی عالم میں وہیسی رہے اور وہ بھی چل کر کے دمشق پہنچے وہاں پر بتایا گیا ہے دمشق شہر میں تاشے بج رہے تھے ڈھول بج رہے تھے باجے بج رہے تھے امام حسین کا سر آ رہا ہے تو ایک جلوس کی شکل تھی لوگ اپنی اپنی برامدوں میں آ کر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جلوس آ رہا ہے اس عجیب عجیب آل ہے کہ شاید نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ عجیب امت ہے قتل کیا شبیر کا وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ یعنی ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہی ہیں اور اسی رب زلجلال کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل کر رہی ہے امت اور پھر اس کے بعد اس کو گھما بھی رہی ہے جب لایا گیا دمشق تو یہ حالات تھے کہ باجے بج رہیں ڈھول بج رہیں تاشے بج رہیں اور یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا تو یزید نے مگر مچ کی آنسوں بہا ہے اور کہا حسین اگر تم بغاوت نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے اور اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قتل کا حکم نہیں دیتا یہ سب حالات لکھے ہوئے ہیں لیکن میرے عزیزو ایک بات ہے میں یہاں پر کلیر کر دیتا ہوں بعض ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یزید تو افسوس کر رہا تھا امام حسین کے قتل پر وہ راضی نہیں تھا ہم کہتے ہیں یہ قتل ہو جانے کے بعد آنسوں بہانا اور راضی نہ ہونے کا ڈھونگ کرنا یہ بات الگ ہے اگر یزید حقیقت میں راضی نہیں تھا تو امام حسین کے قتل کے سلسلے میں جتنے کوفہ میں گئے تھے ان کو پکڑ کر سزا بھی تو دے سکتا تھا لیکن سزا کسی کو نہیں دی گئی اس کا کیا مطلب ہے ایک طرف تم رو کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں اس سے راضی نہیں تھا اگر تم راضی نہیں تھے تو عبید اللہ بن زیاد عمر بن سعج شمر خولی یہ جن لوگوں نے مولا حسین کے ساتھ ظلم کیا ان کے بچوں کو مارا ہے یہ زید بھرے دربار میں بلا کر کہتا کہ انہوں نے میری رضا کے خلاف کام کیا ہے رسول اللہ کے بیٹے کا قتل کیا لہٰذا ان کا قتل ہوگا کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے تو لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا یہ ایسا ہی ہے میرے عزیزوں کہ صرف اتنا بیان دے دینا یہ تو پولیٹیشن جیسے آج بھی کرتے ہیں سیاسی لوگ قتل ہو جائے پورا گاؤں جل جائے اس کے بعد تم ایک سٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں کھیت ہے ہمیں افسوس ہے اس بات کا تو کیا اتنا کہہ دینے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اسی لئے میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی کبھی ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا قیامت تک قائم رہتی ہے یہی یزید نے کیا تین سالہ دور تھا اس کا صرف تاریخ میں موجود ہے اس کی حکومت صرف تین سال چلی لیکن ان تین سالوں کے اندر جو اس نے ہولناک یہ حادثہ کیا ہے تو اس کی مضمت اور اس کی وجہ سے اس پر لانت یہ صدیوں تک جاری رہے گی امام حسین کا سر مبارک جب آیا وہاں پر تو عجیب حالات تھے کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی دمشق کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا وہاں یزید کے دربار نے پردے میں تھی لیکن انہوں نے حالات بیان کیے تھے وہ کرب ہے وہ درد ہے ان کے خطبے میں انہوں نے جھنجھوڑ رکھا تھا حتیٰ کہ جو یزیدی دربار میں کھڑے تھے وہ بے اختیار رونے لگ گئے تھے چاہے جیسا بھی پتھر دل ہو لیکن پگل گیا تھا تو یزید نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر حالات خراب نہ ہو جائیں اس نے سارا نظام بند کروا دیا لوگوں کو باہر کروا دیا تو امام حسین کے سر کو بار بار وہ چھڑی لگا کر بات کرتا تھا اور اس کے بعد تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اس میں روایات میں اختلاف ہے بعض نے کہا امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ تیوہ لائے گیا بعض میں شہر اسقلان میں رکھا گیا جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے تہخانے میں رکھا گیا تھا اور تقریباً ساڑھے چار سو سال کے بعد وہاں سے مصر لائے گیا کہہرہ میں کہہرہ میں آج بھی امام حسین کا سر مبارک دفن ہے جو وہاں کی تحقیقات ہیں وہ جہاں پر بھی ہے لیکن ایک بات تو تہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو وہ جہاں ہیں زندہ ہیں شہید ہیں اب جب مدینہ یہ قافلہ آیا تو بڑا غمگین ماحول تھا پورے مدینہ کا مدینہ والوں کو پہلے سے خبر تھی حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں حضور کی بھیویں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ کے آنکھوں میں آنسوں آئے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسوں کس بات کے کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے اس لخت جگر فاطمہ کے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی مار ڈالے گی مجھے اس بات کا قلق ہے دکھ ہے اور جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے مٹی لا کر کے دی وہ اس کربلا کے میدان کی اور وہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا حضور نے کہا کہ یہ شیشی سنبھال کر کے رکھنا جس دن دیکھنا کہ اس کی مٹی لال ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھی بہایات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ وہ کہتی ہیں کہ وہ شیشی میں نے رکھی تھی اور جس دن یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس دن انہوں نے خواب بھی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرد و غبار جھاڑتے ہوئے اپنے لباس کو جھٹکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لمبے سفر سے آپ تشریف لا رہے ہیں کہ گرد و غبار آپ جھاڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے عشقیہ نے میرے بیٹے کو اور میرے خاندان کو کاٹ دیا قتل کر دیا کرولہ کے میدان میں ان کی سب کی لاشیں میں جمع کرتا کرتا سب کو دیکھتا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں کرولہ کے میدان سے تھکا ہوا حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی یہ خواب دیکھی تھی رات کو صبح وہ جلدی اٹھتی ہیں یہ آشورہ کا دن تھا وہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے جا کر اس شیشی کو یاد کرتی ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں دیا تھا وہ ویسی سنبھالی رکھی ہوئی تھی جا کر دیکھا تو اس شیشی کے اندر مٹی نہیں پورا خون جمع تھا حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں میں نے مدینے والوں کو اسی دن اطلاع دے دی کہ اے اہل مدینہ رسول اللہ کا بیٹا شہید ہو گیا اس وقت کوئی ٹیلیگرام نہیں تھا اور نہیں کوئی ایسی تیز خبریں لانے والا انٹرنیٹ یا موبائل یا فون کا سسٹم تھا مواصلات تو نہیں تھے خبریں جو آتی تھی کوئی قاسد خبر لے کر کہ آتا تب پتا چلتا وہ بھی خبریں کبھی آٹھ دن کے بعد دس دن کے بعد پہنچتی تھی لیکن مدینے والوں کو اسی دن خبر پہنچ گئی تھی کہ امام حسین کا قتل ہو گیا یہ حضرت امی سلمہ نے خبر دی تھی مدینے والوں نے آ کر کہ پوچھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے اس کے بعد پھر اس دن سے لے کر ہر دن مدینے والے انتظار میں رہتے کہ رسول اللہ کا یہ خاندان اہل بیت کبھی یہ واپس مدینے آئیں گے تو ملک شام سے وہ لوگ واپس جب مدینے آ رہے تھے تو پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا اور وہاں پر جو بچی ہوئی عورتیں تھی سیدہ زینب اور امام حسین شہید کربلا کی دو بیویاں جو بیوہ ہو گئیں اور امام زین العابدین اور امام حسن کے دو بیٹے چھوٹا سا ایک کافلہ واپس مدینے آ رہا تھا تو مدینے والے کہتے ہیں جیسے ہی وہ کافلہ مدینے کے اندر آیا تو لوگوں کی ایسی چیخیں بلند ہو گئیں لوگ دیکھتے رہ گئے کیونکہ رسول اللہ کے گھر کے کچھ افراد مدینے میں ابھی بھی موجود تھے حضرت بیوی صغرہ اور امام حسین کی اور ایک بیوی یہاں پر موجود تھی سب انتظار کرتے رہ گئے اور جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو مدینے والے کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا اور دوسرا یہ دن تھا جب امام حسین کا قافلہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تھا تو مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا امام زین العابدین بیمار سجاد جیسی ہی مدینے میں داخل ہوئے سیدھے روزہ رسول پر حاضر ہوئے ہیں اپنے اس قافلے کو لے کر روزہ رسول پر حاضر ہوئے ہیں لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے ہیں امام زین العابدین کربلا کی پوری داستان رسول اللہ کو سنا رہے تھے کہہ رہے تھے یا اللہ کے رسول نبی محترم نبی محتشم آپ کے اس لادلے نواسے کو جو آپ کے کندوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا آپ کا وہ لادلہ نواسہ جو آپ سجدے میں جائیں تو پیٹ پر سوار ہو جاتا تھا اس لادلے نواسے کو اشقیہ کی جماعت نے بغیر پانی دیے بغیر کھانا دیے یہ زبا کر دیا یا اللہ کے رسول ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے اہلِ بیتِ اتحار میں سے چھے ماہ کے علی اصغر کو بھی انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا آپ کے گھر کے ہر جوان بچے کو کھوڑوں سے دوڑا کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی جب امام زین العابدین رو رو کر کے یہ بہین کرتے تو مدینہ جتنے لوگ تھے مدینہ کے وہاں موجود سب چیخیں بلند ہو گئی کئی لوگ تو وہاں غش کھا کر گر گئے تھے اس غم کی داستان پر اس کے بعد امام زین العابدین جب تک زندہ رہے ہیں کبھی ان کو کسی نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ لوگ ہسانے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ حالات ہو گئے ختم اب تو آپ معمول کے حالات پر آ جائے آپ یہی فرماتے کہ جس کے سامنے اس کے گھر کے سارے افراد کو تین دن کی پیاس اور بھوک کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے ہو اور تم اس شخص سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو اس سے مسکرانے کی امید رکھتے ہو امام زین العابدین کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا کبھی وہ کسی کساب کی دکان کے پاس سے گزرتے تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں کساب دکانوں پر جیسی امام زین العابدین آتے گوشت پر چادر اڑا دیتے تھے اور لوگ یہ کہتے کہ وہ کچھا گوشت دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ میرے گھر کے خاندان کے سارے افراد کا گوشت اسی طرح سے بکھرا ہوا تھا وہ کسی زبا کرتے ہوئے جانور کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے ان کے آنکھوں سے آنسوں نکل آتے ہیں اور یہی کہتے کہ لوگ تو جانوروں کو پانی پلا کر زبا کرتے ہیں میرے باپ کو لوگوں نے تین دن کی پیاس کے بعد زبا کیا تھا تو ان کے غم کے برابر تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا غم ہی نہیں آئے امام زین العابدین کا لیکن میرے عزیز و قرآن کی یہ آیت بالکل برحق ہے میرا مولا فرماتا ہے اللہ ظالموں کے کام سے غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور حالات کروٹ لیتے ہیں یزید کا دور حکومت ختم ہو گیا اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا چھے مہینے صرف خلافت چلی اس کے بعد یہ خاندان کی وراثت ہی ختم ہو گئی معاویہ کے بعد یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا اس کے بعد پھر اس خاندان میں خلافت ہی ختم ہو گئی مروان کی حکومت چلی مروان کے بیٹوں کی حکومت چلی لیکن اس اسنا میں ایک شخص مختار مختار ثقفی نام سے کوفہ کی سرزمین سے اُبھرتا ہوا ایک نوجوان نکلا وہ اہلِ بیعت کا جانسار تھا محب تھا چاہنے والا تھا وہ کوفہ کی ساری طاقت و قوت کو اس نے جمع کر لیا اور اسی دن سے اس نے تیہ کیا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا بدلہ لے کر کے رہوں گا میں کفارہ ادا کروں گا تھا تو کوفہ کرینے والا اور اس نے اپنی پوری مجتمع طاقت کو لے کر وہاں کی سارے لوگوں کو جمع کر لیا اس کے بعد پھر ایکے بعد دیگرے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا اور جو تاریخ ہے میرے عزیزو اس نے پیچھا کیا سب سے پہلے اس شمر کا جس نے مام حسین کی گردن الگ کی تھی اور ایک لمبا واقعہ ہے میں مختصرا یہ بتاتا ہوں وہ شمر چھپتا چھپاتا کوفہ چھوڑ دیا جا کر کے ایک کھیتی میں رہنے لگا اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی چھپ کر کے کسی کسان کے ساتھ رہتا تھا لیکن مختار سقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا اور جتنے گئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا مارتا گیا اور اس کے بعد پھر شمر مل گیا اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بھی کھیر تھی اور اس کے بعد کتوں کے سامنے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا پھر خولی بن یزید تھا ایک شخص اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جس میں اقدس پر پیر رکھ کر کے ان کو گرائے تھا وہ تو پہلے ہی مر گیا تو مختار سقفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے ہیں اس نے اس کی قبر کو دعا دی اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلوہ جیا کہا یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا اس کی جنگ ہو گئی ابراہیم ایک اور بسرہ کے گورنر کے ساتھ اور وہ حاوی ہو گیا عبید اللہ بن زیاد کی فوج ماری گئی پھر عبید اللہ بن زیاد گرفتار ہو کر کے آیا تو مختار سقفی گیا اور کہا کہ یہ شخص میرے حوالے کرو یہی ہے پورے کربلا کی داستان کا اصل مجرم کوفا کا گورنر بن کر کے آیا امام مسلم کو قتل کیا ہانی بن عروہ کو قتل کیا اور اسی نے بھیجا تھا کربلا میں پھر عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گرفتار کر کے چورائے پر کھڑا کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا میرے عزیزوں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ موت مانگتا تھا لیکن کوئی اس کو وہاں پر مکمل قتل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا اور مختار سخفی اس کی انگلی کٹتا اور اس کے بعد کہتا کہ درد کیسا لگتا ہے کہ بھی اس کا کان کٹتا اور کہتا درد کیسا لگتا ہے تُو نے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا آج تیری انگلی کٹنے پر تُو گوارہ نہیں کر پاتا برداش نہیں کر پاتا اس حسین ابن علی نے کیسے گوارہ کیا ہوگا جب چھے مہینے کے بچے کی گردن میں تم نے تیر دال دیا تھا کئی دنوں کی اس مشقت کے بعد عبیداللہ بن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا ختم ہو گیا اور جتنے کہہ ہوئے تھے عمر بن سعید سب مارے گئے ایک بھی نہیں بچا یہاں تک کہ یہ سلسلہ تقریباً تین یا چار سال تک چلا مختار سقفی کو جتنے لوگوں کی لیسٹ تھی اس نے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا اس لئے یہ تاریخ میں بات رقم ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مقابل میں آئے تھے عبیداللہ بن زیاد کی اگوائی میں آنے والی یہ پوری جماعت بائیس ہزار کی ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا اور تاریخ میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی اب یہاں دیکھئے تاریخ کا کیسا عجیب منظر ہے بائیس ہزار ختم ہو گئے چار سال کے اندر اور نسل بھی نہیں چلی اور امام حسین کے ٹکڑے کر دیے گئے لیکن نسل چودہ صدیوں سے اب بھی چل رہی اب بھی چل رہی ہے حسین سادات ہر جگہ موجود ہیں میرے عزیز اسی لئے میرا رب تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے جب اللہ انتقام لیتا ہے تو پھر تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اسی لئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہونے والی خطائیں غلطیاں اگر اس کا تعلق اللہ کی کسی محبوب بندے سے ہے تو پھر قیامت تک تم پر لانت برسائی جائے گی کبھی ہرگز ایسا کام ہونے نہ پائے کہ تم سے زیادتی ہو گئی ہو اور وہ بھی کسی حسین تھے اور پھر معاملات نہیں ہر دور میں یہ معاملات ہوتے ہیں آج بھی آپ کو یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہاری طرف سے کسی ایسی شخصیت کو تکلیف نہ پہنچھاؤ جو اللہ والا ہے اللہ کا محبوب بندہ ہو ورنہ ہوگا یہ کہ اس کا انتقام اللہ لے گا اللہ کی طرف سے ہوگا ایک مشہور بزرگ ہیں وہ حضرت شہبہ مجذوب بزرگ تھے بیٹھے رہتے تھے بازار میں اور ایک بڑے سیٹھ آدمی نے اپنی بیوی کو شاپنگ کے لئے لایا اور اس کے بعد وہ اس کی عورت کو امدہ لباس پہنا کر کے بازار میں چل رہا تھا یہ جو بزرگ ہیں ان کا پیر کیچر میں ایسے گر گیا تو کیچر اچھل کر کے بیگم کی لباس پر کیچر آگیا تو سیٹھ کو بڑا غصہ آگیا کہ میری بیگم کے نئے کپڑے کیچر میں خراب ہو گئے اور یہ بڑھا شخص اس نے ایسا کیا تو آیا زور دار دو تماشے لگا کو تُو نے گندہ کر دیا اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا بابا ماف کر دو غلطی سے میرا قدم گر گیا کہا کیسی غلطی دامن پکڑ کر کے کھینچنے لگا بیگم آئی اور کہا چھوڑ دو یہ اللہ والے ہیں ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہا 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 اللہ والا کیسا اللہ والا اسی شام کو گھر کے اوپر سیڑھیوں سے اس کا پیر فسلا نیچے گرا اور ایسا گرا کہ سر کا کھوپڑی بہار آگئے بھیجا بہار آگئے جگہ پر انتقال ہو گیا یہ واقعہ میں اس لئے بتا رہا ہوں مکافات عمل کیا ہے اس کی بیگم نے حلہ کرنا شروع کیا کہ یہ معاملہ اسی وجہ سے ہوا سب کے پاس یہ عورت یہی کہتی تھی کہ اسی وجہ سے ہوا ہوگا اسی وجہ سے ہوا ہوگا لوگوں نے کہا چلو ہم پوچھتے کیا آپ نے ایسی بددعا کر دی اس بندے کو کہ مری گیا بیچارہ تو ایک حلوائی کی دکان پر یہ بیٹھے ہوئے مل گئے لوگ آئے جو ذمہ دار تھے گاؤں کے کہا کہ لوگوں نے بتا سیڑھیوں سے گیرا اور نیچے گیرا تو بھیجائی باہر آ گیا مر گیا اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے میں کوئی بددعا نہیں کی اللہ کی قسم دیتا ہوں تم مجھ سے جو حلف لینا چاہو لے لو میں کوئی بددعا نہیں کی ہے لوگوں نے کہ لیکن اس کی عورت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آج اس نے مارا تھا دو تھپڑ اور آپ کی بددعا سے وہ ہلاک ہو گیا پھر ایسا کیسے ہو گیا ہے اس بزرگ نے ہستے ہوئے کہ بیٹا بدعا تو میں نے نہیں کی میں تو معاف کر دیا لیکن دستور ہے دوست کو پہنچی ہوئی تکلیف دوست برداشت نہیں کرتا میں تو معاف کر دیا میرا دوست جو اللہ ہے وہ گوارہ نہیں کرتا اس کے کسی ولی سے تم نے دشمنی کی تو خود فرماتا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں اس لئے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں میرے عزیز ہو ہمارے کسی عمل سے اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو دیکھو رسول اللہ کے اہل بیعت یا اللہ والے تھے امام حسین تکلیف پہنچی تو آج تک وہ یزیدی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے رب قدیر ہم سب کو ظلم سے کوسوں دور رکھے اور مولا کریم ہمیں اہل بیعت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور قیامت کے دن اہل بیعت کے ساتھ حشر عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين